ویلکم تو ہیلتھ ٹیوب دو سبسکرائب دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ہیر لاؤس کے پرابلمز کے بارے میں پوری دنیا بھر میں ہر دس میں سے پانچ کو اور انڈیا میں ہر دس میں سے نو افراد کو یہ مسئلہ ہوتا ہے آئیے اس کے مسائل کے بارے میں اور اس کے سلوشن کے بارے میں جانتے ہیں عمر سے پہلے ہی ہی ہیر لاؤس ہونا کافی پرابلمز کی طرف اشارہ کرتا ہے آئیے جانتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل کے نوجوانوں میں عمر سے پہلے ہی 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 نیند کی کمی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہیر لاؤس کا ہونا آجتوں کی وجہ سے بھی بال جھڑنا ایک scientifically proven fact ہے second important behavioral issue جس کی وجہ سے بال جھڑتے ہیں وہ life میں stress کا ہونا ہے کسی بھی خصم کا stress high stress body کے اندر proteins کو damage کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بال جھڑتے ہیں acidity اور indigestion کی وجہ سے nutrients ہمارے body میں ٹھیک طرح سے absorb نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں anxiety اور depression خود body پہ ایک بہت بڑا stress پیدا کرتا ہے anxiety اور depression کبھی اور موضوع پہ discuss کریں گے لیکن ایسے مسائل سے آپ کا بال جھڑنا بہت کومن ہے thyroid کے وجہ سے hormonal imbalances ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر hair follicular proteins کے issues ہوتے ہیں اور پھر hair fall ہوتا ہے PCOD ہے ایک بہت بڑا ریزن ہے hair loss ہونے کے لیے لیڈیز میں کیونکہ پیسی اوڈی میں hormonal imbalances ہونے بہت کومن ہے hereditary اور genetic reasons سے hair loss ہوتا ہے اس کا کوئی permanent cure نہیں لیکن treatment سے hair loss کو روکا جا سکتا ہے عمر کے ساتھ بال جھڑنا ایک expected چیز ہے especially 35 years کے بعد اس کے لیے کوئی treatment کی کوئی ضرورت نہیں صرف اور صرف ڈائیڈ پہ فوکس کرنا ضروری ہے immune power کے کمی کے وجہ سے بال جھڑنا آج کل بہت زیادہ کوملی دیکھا جا رہا ہے even چھوٹے بچے جو ایک دو سال کے ہوتے ہیں ان میں بھی بال جھڑنے کی اصل وجہ immune power کی کمی ہوتی ہے naturally immune power کو بڑھانے کے لیے health tube کا دوسرا ویڈیو دیکھئے infection ایک بہت بڑی وجہ ہے hair loss ہونے کی body میں کہیں بھی infection ہو اگر وہ long term رہتا ہے پھر وہ hair loss کو بھی effect کرے گا اور یا پھر directly scalp میں اگر سر میں بھی infection ہو وہ تو پھر hair loss کرے گا ہی بہت ساری دوائیوں کا side effect ہی hair loss ہوتا ہے دوائیوں کا استعمال long term عرصے میں کسی مجبوری میں ڈاکٹر کی supervision میں ہی کرنا چاہیے ورنہ پھر وہ hair loss کی طرف بڑا ایک وجہ بن جائے گا ڈاکٹر کی supervision کے بغیر اپنی مرضی سے دوائی لینا آج کل بہت commonly دیکھا جا رہا ہے hair loss ہی نہیں اور دوسرے مسائل اس سے ہوتے ہیں body میں biotin, iron, protein and zinc کی کمی سے hair loss ہوتا ہے ڈائیٹ میں وہ چیزیں جسے biotin, iron, protein اور zinc بڑھتا ہے وہ لینے سے پھر آپ hair loss کا treatment naturally کر سکتے ہیں آج کل کے یہ industrialized and urban زبانے میں pollution ایک بہت بڑی وجہ ہے hair loss کی نہ کہ صرف hair loss بلکہ almost سارے بیوازوں کی آج کل سب سے بڑی وجہ pollution بنتے جا رہا ہے اپنے آپ کو pollution سے بچانے کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہوگا آلودہ پانی سے ڈسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے skin infection اور hair loss ہونا تو external پانی کی وجہ سے ہے لیکن اگر پینے کا پانی بھی خراب ہو مارکٹ پر آویلیبل بہت سارے hair products کے لے کر عام لوگ بے وخوف بنتے جاتے ہیں اور اس کی ویسے ان کے hair growth کا بھی مسئلہ ہوتا ہے hair loss بھی ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے الگ الگ قسم کے skin کے اور دوسری issues پیدا ہو جاتے ہیں ایسے hair brands کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آج کل ڈاکٹرز بھی hair problems کے لیے minoxidil کو کافی زیادہ prescribe کرتے ہیں تھوڑے دن کے لیے اس کا اچھا growth دکھے گا لیکن اگر life میں کبھی بھی minoxidil کو روک دیتے ہیں تو پھر واپس hair loss بہت تیزی سے ہوگا natural remedies especially جڑی پوٹیوں سے چیزوں کو نکالنا اور گھر کے نسخوں سے اپنے hair loss کا treatment کرنا بنیزبت chemicals کی اور دوائیوں سے زیادہ preferable مانا جاتا ہے دوسرے جو دوائی مارکٹ میں available ہیں hair loss کے لیے جو کافی زیادہ ڈاکٹرز پرسکرائب بھی کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مد حضرات میں مردانگی کمی ہو جاتی ہے اور ایسے لیے پھر life خراب ہو جاتی ہے ڈاکٹرز پرسکرائب کرنے والے medicines میں بھی یہ مسائل پائے جاتے ہیں اس لیے ایسے medicines کو استعمال نہ کریں natural remedies کے طرف ہی اور آپ کا real problem کیا ہے اس کو پہچان کر اپنا treatment کریں آج کل لوگ hair loss کے لیے hair transplant کا option بہت زیادہ چننے لگے ہیں اس کے بہت سرے مسائل ہیں اور ایک temporary solution ہے اپنے بال جھڑنے کے مسئلے کو لے کر کسی ڈاکٹر سے ایک تفصیلی گفتگو ہو اور پھر life کے سارے aspects کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ stress, nutrition اور دوسرے issues کو بھی پہچان کر صحیح تشخیص بھی ہو اور پھر اس کے مطابق صحیح treatment بھی حاصل ہو خون کی رگوانگی اچھے سے ہونا اور بالوں تک خون ٹھیک سے پہنچنا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے hair loss کی treatment کرنے کو اور hair کی اچھے گروہ ہونے کو فائنلی جیسا کہ آپ نے دیکھا hair loss ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہر ایک کو ایک ہی وجہ سے hair loss نہیں ہوتا اسی لیے سب کا ایک treatment ہونا بہت غلط طریقہ ہے exact reason کو پہچاننا اور اس کے مطابق specific treatment کو لینا ہی بہت زیادہ ضروری ہے کسی اور کو کسی medicine سے اگر hair کا treatment ہوا ہے تو وہی treatment آپ کو جو کا تو apply کرنا ایک کافی غلط approach ہے اسی لیے reasons کو پہچانیں تفصیلی discussion کریں اور پھر اپنے treatment کو اپنے مطابق ہی فیصلہ کریں hair loss کا یہ ویڈیو کافی important ہے بہت سارے لوگ hair loss کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں اور always کوئی غلط قدم ہی اٹھا لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اپنے دوستوں میں اور اپنے رشداروں میں ضرور شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ hair loss کا مسئلہ کیسا ہے اور اس کو کیسے deal کرنا چاہیے ایسے ہی professional اور authentic content کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں اور اس چینل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں Thank you موسیقی